نائنٹی سکس کے اندر چیم منسٹر سردار بین سنگھ کی شہادت کے بعد نرسے مہاراونی نے مجھے چیم منسٹر کے لیے آفر کیا تھا میں نے ہاتھ جوڑ کے کہہ دیا تھا میرا کرم نہیں میں نے اپنے مشن کو پورا کیا پنجاب سرحد سٹیٹ ہے چھے سو کلومیٹر سرحد ہے پنجاب کی جکھم ابھی اللے ہیں پاکستان آئی ایس آئی تیار کھڑی ہے کیونکہ کشمیر میں بلکل پاکستان فیل ہو چکا ہے تین سو ستر دارہ ہٹنے کے بعد اب اس کی نظر پنجاب کی طرف ہے نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں سماچار فرشٹ اور میں ہوں آپ کا دوست مرتینجے پوری اس سمیں ہم آج بات کرنے کے لیے آئے ہیں دیش میں جو اس سمیں چائنہ کے اور سے ہمارے دیش میں گھسپیٹ کی جارہی ہے لگاتار جو ہے چائنہ کی جو آرمی ہے وہ ہماری سیما میں جو ہے وہ گھسپیٹ کر رہی ہے اس معاملے پر ہم باتچیت کریں گے ہمارے ساتھ انٹی ٹیرریسٹ فرنٹ کے جو راشتری ادھیکش ہیں وہ سمیں ہمارے ساتھ مجھے سب سے پہلے سوگت ہے بندے بات کریں گے کس طرح دیکھتے ہیں اس سمیں جو دیش کے حالات ہیں کیونکہ لگاتار چائنہ کی جو سینہ ہے وہ لگاتار ہندوستان کی بورڈرز کے اندر جو ہے آ رہی ہے آج ہی ایک انگلی شکوار میں آیا تھا کہ پانچ کلومیٹر تک جو ہے وہ توڑ فورڈ بھی جو ہے چائنہ کی سینہ ہم تیار کھڑے ہم آگے بتایا ہے نہیں چائنہ کو چائنہ دنیا میں اس وقت یہی کہتے ہیں نا بہت بڑا ملک ہے جی اس سے لوگ ڈرتے ہیں ہندوستان تو نہیں ڈرا اور ان کے پچیس کے قریب سینکوں کو ایک سینک پنجاب کا تھا گرتے سنگھ جس نے کرپان سے بولے سونے حال کر کے ان کو مار گرایا تھا ہندوستان آج مجبوط ہے ہماری شمائی شرکشت ہے اب ایسی شرارتیں کہیں نہ کہیں سے پاکستان سے چائنہ سے کہیں نہ کہیں چلتی رہتی ہے تو اس کے لیے ہماری فوج ہماری پولیٹیکل ویل جو شرکشا کے اوپر تھی وہ پوری کلیر آؤ اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ایسے ہمیں فکر کرنے کے کوئی ضرورت نہیں لگتا رب ان مددوں پر سر چرچہ آپ کرتے رہے ہیں دیش اور بھی دیش میں لگتا رب جاتے ہیں تو سر کیونکہ ہیمارچل پردیش بھی ایک اسی طرح کیونکہ چائنہ کے بلکل ساتھ لگتا تبت بوڑر ہے ہمارا ہندوستان ہیمارچل کا تو ایسے میں ہیمارچل پردیش میں بھی کہیں نہ کہیں اس طرح کی ستھیتی جو ہے اتپن ہوگی بلکل نہیں ہماری ہماری ہمارچل کی سمائیں ہماری ہمارچل کی پولیس ہماری ہمارچل کی شرکشا پوری مضبوط ہے میں مانتا ہوں اس چیز کو کہ ہمارچل کے لوگ جو ہاں بڑے اپنے بھگوان کے پیارے اور مست رہتے ہیں اور سماؤں کی رکشا بھی کرتے ہیں یودے بھی ہیں اور اس کا کوئی اگر نہ مطلب سمجھے بھی ہم کسی سے کم ہیں ہمارے ہمارچل کے ایسے گاؤں کے گاؤں ہیں جنہوں نے ماتر بھومی کی سماؤں کی رکشا کے لیے قربانی دی ہے ہمارا 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 ہترانچل ہماری سمائیں آئی نرندر موڈی جی کے آنے کے بعد پوری شرکش پنجاب میں راجنیتی جو ہے لگاتار اتل پھتل ہوتی نظر آ رہی ہے سی ایم بدلے گئے ہیں پورا سی ایم نے ایک عروب جو ہے صدو کے اوپر لگایا ہے تو کس طرح مانتے ہیں کی اس دیکھو میں راجنیتی آپ کو کہا تھا میں بات نہیں کروں گا ٹھیک ہے نا میں پرانا کانگرسی ہوں منسٹر رہا ہوں سارے میری ساتھی ہیں مجھے ایک چیز کا افسوس ہے ان سارے نتاؤں کو پوچھنا چاہوں گا کو کسی کے خلاف ہو جا حق میں ہو کیا سردار بیان سنگھ جنہیں اس لیے قربانی دی تھی کیا پنجاب کے اندر ہزاروں پولیس کے جوانوں نے موت کا کفن باندھ کر کے پنجاب کو امن شانتی لانے کے لیے اس لیے خون بہایا تھا اپنے بچوں کو اپنی پتنی کو اپنی بیٹی کو اپنے ماں باپ کو اکیلا چھوڑ کے چلے گئے تھے کیا ہمارے نوجوان دوستوں نے اس لیے قربانی دی تھی کیا اور پولٹیکل پارٹی کے لوگوں نے اس لیے قربانی دی تھی ہم نے خون سے صدا کے اپنا خون دے کر کے سب نے پولیٹ میں رکھ کے آپ کو سرکاریں دیئے چاہے سرکار پہلی ہو چاہے آپ کی ہو ہم کچھ چھتا کی طرف نہیں گئے آپ یہ تماشے کر رہے اپنے آپ کوئی ہو اب یہ تماشے کر رہے ہیں کورسی صدا کی خاطر اپنے اپنے مدو کو لے کر کے میں پنجاب کے لیے یہ کروں میں پنجاب کے میں جانتا ہوں ان سب کو کون کتنے پانی میں میں جانتا ہوں ابھی آپ کے سامنے کھڑا ہے ایک بار لیکشن لڑا تھا اس وقت ان کو کہنا چاہتا ہوں لیکشن نہیں لڑنا چاہتا تھا جب اتنکوادی انہوں نے کہا بٹا الیکشن لڑے گا بمبو سے اڑا دیں گے جو وہ ڈالنے جائے گا ہاتھ کٹ دیں گے ہم نے چیلنج کو قبول کیا تھا لوگ تنتر رہے اگلی بار کانگرس پارٹی نے ٹکٹ دیا اپنے فارم کو غلط بر دیا کہ میرا کرم نہیں ہے میرا کرم ایک تھا امن شانتی میں نے کر دیا کرو دیش کی امن شانتی کرو پنجاب کی امن شانتی کرو پنجاب کی شیما کی شرکشا کی بات کرو تو میں آپ کو مانوں میں سب کو آپ کو جانتا ہوں میں بھی آپ کے سامنے مثال ہوں کہ کبھی میرا ٹی وی میں سنا کیا کبھی کسی کو ملا میں کہ مجھے یہ پچھا یہ عدد کے بعد نرسے مارا رہا ہوں نے مجھے چیلنج کے لیے آفر کیا تھا میں نے ہاتھ جوڑ کے کہہ دیا تھا میرا کرم نہیں میں نے اپنے مشن کو پورا کیا پنجاب سرحد سٹیٹ ہے چھے سو کلومیٹر سرحد ہے پنجاب کی جکم ابھی اللے ہیں پاکستان آئی ایس آئی تیار کھڑی ہے کیونکہ کشمیر میں بلکل پاکستان فیل ہو چکا ہے تین سو ستر دارہ ہٹنے کے بعد اب اس کی نظر پنجاب کی طرف ہے میں بھی آپ کے سامنے بٹا بیٹا ہوں الیکشن تو میں نے بھی لڑا تھا اور میرے سے سیکھ لو لڑ رہے ہیں پرانی پارٹی خون سے سجا کے پلیٹوں میں آپ کو دیدی خون ہم نے بہایا آپ کے بزرگوں نے بہایا کسی نے اپنے اپنے باپ کی شہادت کا فیدہ لے لیا کسی کا اور شہید ہوا برشتے دار اس کا فیدہ لے کے ٹکٹ لے گیا کچھ تو شرم کر لو دیکھ رہا ہے پاکستان ہم کو یہ ساتھ سامنے ملک لاہور کتنی دور ہے امرسر سے ہوگا بیس کلومیٹر دیکھ رہا ہمیں تماشا دیکھ رہا ہے اس کی طرف دیکھ لو دشمن کی طرف کتنا آپ نے جو کی جس طرح کے بیان سر ابھی تک آ رہے ہیں کیونکہ تھوڑا سا پولٹیکل کیونکہ آپ ساتھ ہیں اور پولٹیکل باتچیت نہ ہو اس طرح پوسیبل کیونکہ جو سدو ہیں اگر ان کو کماند دے دی جاتی کیونکہ لگتار جو ہے کماند دینے کی بات کی جاری ہے تو کتنا خطرہ مانتے ہیں کی کیا آپ مانتے ہیں کی اس طرح جو امر اندر کی نے کسی کے نا خلاف ہوں نہ میں حق میں ہوں میں سب کی بات کر رہا ہوں نہ میرا صدو سے نہ میرا امر اندر سے میں نے کیا لینا کسی سے بھئی نہ میں الیکشن لڑنی ہے نہ میں نیتہ ہوں نہ میں نیتہ بننا ہے سوال سب سے بڑا ہے سب جھوٹ دکھاوے ہیں یہ سماؤں کی رکشہ یہ فلانہ یہ راست بگت سب جھوٹا میں سب کو جانتا ہوں میں میں بتا دوں آپ کو ٹھیک ہے نا پنجاب میں جو چھتی ہزار بے گناہوں کا قتل عام ہوا ان کی آواز تو کوئی نہیں اٹھاتا کہتے ماؤں کے لال مارے گئے اور ماؤں کے لال وہ مارے گئے جنہوں نے پنجاب کے اندر ایک ایک فورٹی سیمن پکڑ کر کے چھتی ہزار بے گناہوں کا قتل عام کر دیا جو چھتی ہزار بے گناہ لوگ گھر سے نکل کے روٹی کمانے کے لیے اپنے بچوں کے لیے پتنی کے لیے ماں باپ کے لیے گئے تھے کوئی نہ ہتھیار تھا نہ کرپان تھی نہ چرچول تھا گولیوں سے لائن میں کھڑا کر کے مار دیا ان کی کوئی بات کرنے والا نہیں ہم پنجاب کی بات کریں اور چھتی ہزار لوگ بھی تو پنجابی تھے اس میں ہندو بھی تھے سکھ بھی تھے مسلمان بھی تھے ایسائی بھی تھے یہ سب ووٹ مینک پولٹکس ہے کورسی ستا کی بھوک ہے پہلے بھی کورسی ستا کی بھوک نے پنجاب کو تباہ کر کے رکھ دیا ہریانہ کہاں چلا گیا ہی مارچل کہاں چلا گیا کہاں اور سٹیٹ چلے گئے ہم وہیں کہ وہیں رہ گئے پہلے اتنک بات تھا اب نشے کا اتنک بات ہے تو سوال یہ پولٹیشن جو ہے جتنی دیر تک سمجھے گا نہیں آج نہیں تو کل جانا ہے اس دیش کو چھرکشت رکھنا پنجاب کو چھرکشت رکھنا پنجاب کی شماوں کو چھرکشت رکھنا یہ میرا کرم ہے اتنی دی تک کچھ ہونے والا نہیں انہوں نے چھتی ہزار بے گناہوں کا قتلے آم ہونے کے بعد بھی اگر یہ نئی صدرے اتنی کرونا کی مہماری ہر گھر کے بار موت کھڑی ہے پھر بھی نہیں یہ پولٹیشن ہم سمجھے تو میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے دیش کے لیے بہت بڑی درباکے کی بات ہے جس طرح پاکستان باتنگ بات لگاتار جو ہے دیش میں گھسپیٹ کرنے کا اور الگ الگ ہتھکنڈے جو ہے دیش میں آنے کے اپناتا ہے تو اب نشا جو ہے اس کو بھی جو ہے پاکستان پاکستان کی اور سے یا دیش میں جو ہے بھیجا جا رہے خاص کر پنجاب جو ہے اس سے بہت زیادہ پر بہت کیسے ٹھیک کر لیں گے ہم کرسی کے لیے لڑ رہے ہیں دیکھ نہیں رہے آپ ہم کرسی سطح کے لیے لڑ رہے ہیں تین مہینے رہ گئے الیکشن کو چننی صاحب سی ایم بن گئے اب صدو صاحب نے اسطیفہ دے دیا اب صدو صاحب بنانے کے لیے گئے ہیں سارے ایم ایلے پھر ڈلی سے جائے گا ایک مہینہ گزر جائے گا دو مہینے رہ گئے نوٹیوکیشن جاری ہو جائے گا کون سے نشے کو ٹھیک کر دیں گے چار سار میں تو ہم نے نہیں کیا اس سے پہلے تو ہم نے نہیں کیا کون نشے کو ٹھیک کرے گا اتنکباد کو کس نے ٹھیک کیا تھا کانگریس بی جے پی سی پی ہم سی پی آئی ہم اس کافلے میں تھے ہم نے اتنکباد کو ٹھیک کیا نشے کو بھی ٹھیک کر سکتے ہیں پر ہماری کورسی سطح پیسے کی دھوڑ وہ نشہ جو کورسی سطح کا ہے وہ ان چیزوں کو سماپت نہ اتنکباد کو ان چیزوں کو سماپت نہیں ہونے دے گا یہ سب سے بڑا دربا گیا ہے پہ آئے ہیں یہاں دار میں کی یاترہ پہ مندروں پہ درشن کرنے آئے ہیں اب اپنے دوست کے جارے شہیدوں کو سنوانت کریں گے تھوڑے دن پہلے میں راجتستان میں تھا ساڑھے پانچ ہزار کلومیٹر کا سفر کیا مندروں میں تھا اور بی ایس ایف کے سماعوں میں تھا ہمارا تو یہ مقصد ہے ستر سال کی کی بیماری جمہو کشمیر کی ہزاروں جوان شہید ہو گئے ترنگے جنڈے کا اپمان ہو گیا خون کی ندیاں بہ گئی جوانوں پہ پتھر پھینکے گئے آپ کے خون پسینے کا ٹیکس کا پیسہ آپ سو روپے کی چیز لیتے ہیں ان کو پانچ کی ملتی پانچ روپے کی ملتی تھی اے نے مانداری کے ساتھ اس کو ختم کر دیا اور ترنگا ای ترنگا کہیں ترنگے جنڈے کا چھبی جنوری پندرہ اگرس کو لہرانا تو کیا لا کے ان کو پارتے تھے آگ لگاتے تھے آئی ترنگا ابھی میں بی ایس ایف کے ساتھ رہا تین دن جیسل میر بارڈر پہ رہا بیکانیر بارڈر پہ رہا کڑک گرمی کے اندر بندوق لے کے کھڑا ہے جوان کو دیکھ رہے ہیں میں دیکھ کے آیا آپ کو ویڈیو بیٹا ہوں جوان کس طریقے ہم جوانوں کی پترکار ہنسلہ بتائی کریں ہم موڈی کی نا بات کریں ہم جوانوں کی ہنسلہ بتائی کریں اب کہتے ہیں پوچھنا نہیں تھا تھا مارو ایک چلاتے سو چلاؤ اب پترکار بھائی ایسے سوال پوچھیں گے تو بڑی بری بات اچھی بات نہیں ہے اب آخر میں سر پنجاب کی اگر بات ہو رہی تھی تو پنجاب کی بات کریں گے کہ کسان اندولن بھی سر چل رہا ہے کیا کہیں گے کون سا کسان اندولن چل رہا ہے جو کسانوں کسان اپنی جو مانگے ہیں ان کو منانے کے لیے جو ہے لگاتار اندولن کے لیے جاتی ہے ترنگے جنڈے کا ازادی کے بعد پیسہ لے رہایا گیا خالستان کے نعرے لگائے گے اس کی اس کا جواب کون دے گا ہم کسانوں کے خلاف نہیں ہے بہت کر لیا ترنگے جنڈے کا اپمان ہم برداشت کر لیں اس کی تو پترکار بھی چرچہ نہ کریں یہ ترنگے جنڈے کا اپمان ہوا کبھی چرچہ کیا آپ نے کسانوں کی بات کرتے ہیں ترنگے جنڈے کی بات آپ جواب دو ترنگے جنڈے کا جو اپمان ہوا اس کا کیا ہوا کیونکہ وہاں پر جو لوگ موجود ٹی وی سب کچھ چینل سب کچھ شرارتی یہ تو ایک سوال کا جواب ہر کے پاس آگیا یہ تو پھلانہ کر گیا پھلانے کو پھلانے نے مار دیا میں نے نہیں مارا ہمیں جاگنا ہوگا ہم بھی آپ کے سامنے ہم کرسی سطح کے لیے ابھی پترکارا ہمیں جاگنا ہوگا یار سچائی کیا لوگوں کے سامنے رکھے ترنگا جنڈا اس کو ہم نے ایسے سمجھ لیا ایسے بنایا خون سے بنایا بھی ترنگا جنڈا اس کی تو کوئی چرچہ کرنے کو ناکو پترکار تیارا نا بکٹی کسان اندولن ہو گیا جی ارے ہم کب کہتے کسانوں کے خلاف ہیں تا اندولن ایسے ہوتے ہیں کیا کہ ترنگے جنڈے کا آپ مان کر دیں گے اور کھڑے ہو کے کہیں گے پہلے اندرہ گاندی مار دیا موڈی کو مار دیں گے راکیش ٹک ہے تو کہتے ہیں سر کی ہمارا اندولن جو ہے دیش کے قانون کو بچانے کے لیے نہیں تو کسان جو جو ہے کہ گروی جو ہے اپنی جمینے رکھنے کے لیے مجبور ہو جائے گا پرائیویٹ کمپنیوں کے پاس میں اندولن ہے آپ بتاؤ مدھ پردیش میں اندولن ہے آپ بتاؤ مہاراستہ کے اندروں نے آپ بتاؤ میری بات سنو نا بات کرو نا کرناتکا میں اندولن ہے پورا دیش گھوم رہا ہوں ہمارچل میں اندولن ہے گھوم رہا ہوں کہاں کسان کہاں کسان بتائیے راجستان میں بتائیے ہمارچل پردیش تین دن پہلے ہوا کہاں ہوا میں وہاں منڈی میں نہیں اب کون سے منڈی منڈی میں جواب کس نے دیا سولن میں کے سارتی نے جواب دیا اکیلا تھا سوا لاکھ میں ایک لڑا ہوں پھر گومند نام کہنا ہوں اکیلا کھڑا ہوا ہمارچل کی سورویروں کی درتی بولے بارے لڑکوں لوگوں کی درتی اس کو برباد مت کرنا کہاں نہیں دوسرے دن مافی بھی مانگی کس نے مانگی پھر مانگلی کس نے مانگوا دی ہوگی اس وقت تو کھڑا ہوا اب ٹوکی ٹوپی پہنڈ کے آ جاتا ہے ٹکات ہے ہے کیا ٹکات بتاؤ مجھے کیا ہے جمانت اس کی جبد ہوئی لیکشن کرسی سطح کا بھوکہ پنجاب کا کسان بتاؤ کسی کرسی سطح کا بھوکہ ہے یہ کرسی سطح کا بھوکہ اندولن تھا پنجاب کے کسانوں تھا اس کو گریپ کر کے لے گیا ہمارے شہیدوں کے پاس بھی ابھی جائیں گے تو کس طرح کا کارکرم جو ہے ہمارے شہیدوں کا کارکرم وہاں شہید ان کو سنمان کریں گے ان سے باتشید کریں گے ان کی تکلیف کیا اس کی بات کریں